مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے کسی کو دکھ دینے میں ریایت ضرور کرنا کیونکہ یہ پلٹ کر ضرور آتے ہیں خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہے انسان جو چاہے وہ کرنے سے کاسر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر کاسر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کفن بھی کیا عجیب چیز ہے جس نے بنایا اس نے بیچ دیا خریدنے والے نے استعمال ہی نہیں کیا اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں لوگ دیر نہیں لگاتے لا تعلق ہونے میں اس وقت جب آپ ان کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے خاموش رہتے رہتے سبر کرتے کرتے امیدیں رکھتے رکھتے رشتے نبھاتے نبھاتے صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے اور کبھی کبھی خود سے کبھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے اگر تمہاری دعاوں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ تمہیں آزمارہ ہے اس لئے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے لیکن زندگی کسی کو نہیں ملتا وقت بدلنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص تم پر گصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے خاموشی ایک ایسی عبادت ہے فرشتہ اسے لکھ بھی نہیں سکتا شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا آپ کا ایک لفظ زخم بھی بن سکتا ہے اور مہرم بھی بن سکتا ہے کیونکہ اکتیار آپ کے پاس ہے شکر کر کے سویا کرو اللہ صبح اٹھانے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا اگر حالات پر آپ کی گرفت مضبوط ہے تو زہر اگرنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اولاد کو توفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئے گی مگر ارم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنا وجوہات ہوتی ہے کی ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کی اصل وجہ کونسی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے زندگی ایک بار ملتی ہے جو کی سراسر گلت تصور ہے زندگی تو روز ملتی ہے دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے گصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئیں گی اور کسی کے لحظے میں باپ لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں بات یہ ہے کی ایسا دوست بناو جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے مخالف ہو حکیم لکمان نے اپنے بیٹے کو چار نصیحتیں کی بیٹا چار جگہوں پر چار چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا محفر میں زبا کو دستخون پر پیٹ کو پرائے گھر میں آکھ کو اور نماز میں دل کو کہتے ہیں کہ اگر تحجد کے وقت آکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ بلاوہ آسمان سے آیا ہے وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو وہ تمہارا وقت بدل دے گا بڑا ہی جان لیوہ ہے یہ اہم ہونے کا وہم ہونا بھی